موسیقی 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 لے لی ہم نے آپ سے دو سو روپے تو جو پریزنٹیشن دکھانے جاتے تھے تو دو تین ڈیالوگ بھاٹی صاحب پانچ ڈیالوگ ہم کو سننے کو ملتے تھے پہلا ڈیالوگ جہاں ہم کسی کو پلان دکھانا جاتے تھے نیٹورک مارکٹنگ اور نیٹورک مارکٹنگ تو ہندوستان میں ایسا ہے جیسے بھوت ملہ آپ کسی کو بتاؤ کہ آپ ایم ایل ایم کر رہے ہو تو وہ جیسے وکرم بیتال سیرن آتا تھا نا تو بولا اور میں اڑا گایا دکھائی نہیں دیتا آدمی تو ویسا ہی ہمارا ساتھ رہتا تھا جس کو جا کے بولو وہ گایا وہ ملتا ہی نہیں تھا فون ہی نہ اٹھائے کوئی تو جو ہم سے بڑی عمر کے تھے وہ پہلا ڈیالوگ ہم کو چپکاتے تھے ہمیں سب پتا ہے دوسرا ڈیالوگ پیٹنٹیڈ تھا ان کا ہم نے دنیا دیکھی ہے کچھ عمر میں بڑے لوگ تھے وہ ہم کو ایک اور ڈیالوگ چپکاتے تھے ہمارے بال یوں ہی دھوپ میں سفید نہیں ہوئے چوتھا ڈیالوگ بیٹا تمہاری جتنی عمر ہے اتنا تو ہمارا تجربہ ہے پانچ وائے ڈیالوگ جو لوگ ہم کو چپکاتے تھے اب ہمیں تم سے سیکھنا پڑے گا پیسے کیسے کماتے ہیں اب تم بچے کل کے ہم کو سکھاؤ گے تو یہ پانچ وائے پیٹنٹیڈ ڈیالوگ وہاں دلی میں چلتے تھے آپ کے ہاں چلتے ہیں کی نہیں چلتے ہیں چلتے ہیں نا مجھے ان کے ڈیالوگ سے کوئی دکت نہیں تھی ہر آدمی کو ادھکار ہے وہ کچھ بھی بول سکتا ہے دکت مجھے تم محسوس ہوتی تھی کہ جب ان کے ڈیالوگ اور بینک بیلنس میچ نہیں کرتا تھا آپس میں ڈیالوگ تو بہت شاندار تھے لیکن بیلنس جو تھا ایک آنٹ کے اندر اس میں جب وہ ایٹی ایم ڈالتے تھے تو مائنس میں پیسے آتے تھے مائنس 54 روپیز لیکن ڈیالوگ شاندار تھے تو آپ کے بیچ میں بھی کچھ ایسے بددی جیوی ٹائپ ہوں گے لوگ ایک کہانی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں میری بڑی فیوریٹ سی کہانی ہے پونہ پہلی بار آیا ہوں دوسری بار تو آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں سننا چاہیں گے آپ لوگ اچھا جو یہس نہیں بول رہے کیا کرو ان کا یا تو ان کو دو سو کے سوا دو سو دیکھیں نکال دیں ان کو بھئے پچیس روپے بیاج اور کیا چاہتے ہو دو گھنٹے کا دیکھو ایسا ہے میں بھگوان کو بہت مانتا ہوں اشور کی مرضی کے بینہ پتہ نہ ہلتا آپ اس کی مرضی سے یہاں پر بیٹھے ہوں گئے جب اس کی مرضی سے بیٹھی گئے ہیں تو ہس لو بول لو تھوڑا سا کہانی سناؤں اچھا دو چار کلاکار اب بھی نہیں بولے چلو بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے کوئی بار اب کیا کر سکتے ہیں تو کہانی کچھ ایسی ہے وہ اسی آدمی کے لیے ہے جو ابھی تک یس نہیں بولا ہے اس کی بیوی کو بچہ ہونے والا تھا بھاٹیا صاحب جو یس نہیں بولا ہم پندرہ سو کلومیٹر دور سے آگئے چل کے صبح پانچ بجے کا میں نکلا ہوں اتنا بڑا شری لے کے آگئے یہ اتنی سی جیو نہیں ہلا سکتا تو اس کی بیوی کو بھاٹیا صاحب بچہ ہونے والا تھا تو اس نے ڈاکٹر کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب جلدی آ جاؤ لگتا ہے سمیں آ گیا ہے تو آپ ترنت آ جاؤ ڈاکٹر نے بولا میں آ تو جاتا ہوں لیکن مجھے کم سے کم تیس سے پینتیس منٹ آنے میں لگ جائیں گے تو اس نے بولا ٹھیک ہے جی آپ آج ہو میں آپ کا انتظار کرتا ہوں ڈاکٹر آ گیا تیس سے پینتیس منٹ کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہاں ہے بیوی بولے اندر ڈاکٹر اپنا بستا بستا لے کے آیا تھا پیٹی جو ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں تو ڈاکٹر اندر چلا گیا کھڑ کی دروازہ بند کر لیا آدمی باہر انتظار کر رہا خوشخبری میں کہ ابھی خوشخبری لائے گی پانچ سات دس منٹ کے بعد دس پندرہ منٹ ہوگے کھٹر پٹر کی آواز آ رہی اندر ڈاکٹر نے کھڑ کی کھولی چہرہ باہر نکالا اور اس سے پوچھا تیرے پاس ہتوڑی ہے کیا یہ آدمی چوکا ہتوڑی کیا کروگے بولا ہے کیا نہیں بولا ہاں جی ہے بولا لے کیا یہ بھاگا بھاگا گیا ہتوڑی لا کے ڈاکٹر کو دیا لے آکٹر صاحب بھی ہتوڑی رکھو ڈاکٹر نے کھڑ کی پھر بند کر لی آدمی باہر اندر پھر خٹر پٹر کی آواز آ رہی پانچ دس منٹ پھر خٹر پٹر آواز آتی رہی پھر خٹر پٹر آواز آتی رہی پھر خٹر کی کھولی ڈاکٹر کی منڈی باہر آئی تیرے گھر میں آ رہی ہے کیا آ رہی یہ آدمی بولا ڈاکٹر صاحب میری بیوی کو بچہ ہو رہا ہے کی کیا ہو رہا ہے بولا ہے کی نہیں بولا ہاں جی ہے بولا لے کیا ترند اب وہ بھاگا بھاگا گیا آری لے آیا ڈاکٹر کو دے دی ڈاکٹر نے آری رکھی کھڑ کی پھر بند کر دی پھر دس پندرہ منڈ گزر گئے اندر سے خٹر پٹر خٹر پٹر کی آواز آنے لگی آواز تیز ہو گئی پھر پندرہ منڈ کے بعد کھڑ کی کھلی ڈاکٹر کی منڈی پھر سے بہار آئی ڈاکٹر نے بولا اتنا بڑا پتھر لے آ ترند جا کے اس نے بولا ہد ہو گئی اب وہ کڑ کیا رہے ہو اندر یہ گھنٹہ ہو گیا اندر خٹر پٹر کرتے بچہ ہو رہا ہے میری بی بی پیٹ سے ہے یہ کڑ کیا رہے ہو بچہ کب ہو گا بولا میں تیری بی بی کو بعد میں دیکھوں پہلے میری پیٹی نہیں کھل رہی جس میں مال ہے سارا پہلے یہ کھلے صندوق میرا اس میں سمان نکالوں تو کچھ لوگ ایسے ہیں آپ میں جن کی پیٹیاں بھاٹیاں صاحب ایسے بند ہیں کہ ان کو کچھ کہتے ہو سالا کھلتی نہیں ہیں اتنے بڑے بڑے تالے لگا رہے ہیں انہوں نے اپنی پیٹیوں پر ان کو کیسا بھی سمجھاؤ ان کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن میں بھی کوشش کر رہا ہوں ایک دن تو سالا کھولی لیں گے پیٹی تو ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں تم بھی اندر سے کوشش کرو کھول لے گی کہ میں باہر سے کوشش کرتا ہوں سالا ایک دن تو پیٹی اچھا آپ کتنے لوگ چاہتے ہیں میں دوسری کہانے سناو اب تو سالا تم فس گئے ملہ نصر الدین کی بیوی گل جان اس کی طرف بھاگتے ہوئے آئی کہ ملہ نصر الدین کی بیوی گل جان بھاگتے ہوئے آئی کہ ملہ نصر الدین نے کہا نگل جانے تو دس پیسے میں آج کل آتا ہی کیا ہے اب ہوتا کیا ہے کبھی کبھی کچھ سمجھا کوئی اور رہا ہوتا ہے اور سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے اب میں پیٹی سمجھا رہا ہوں یہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ میں نے کہا کچھ لوگ تو بیوی کے پاس پہنچی چکے ہوں گے پچھلے پانچ سا دس منٹ کے اندر تو دوستو میرا بھی شروعات آپی کی طرح ہوئی سکتمبر چودہ دوہدار پانچ بڑے بڑے سپنے لے کے میں نیٹو مارکٹنگ میں آگا سوٹر میں بیس روپے کا تیس روپے کا پیٹرول ڈالوایا کرتے تھے کبھی کبھی وہ بھی نہیں ہوتے تھے تو آدھیکانچ ٹائم سکوٹر ریزارو میں چلتا تھا اور ہمارے یہاں بھی فلائیوور ہیں تو آپ کے یہاں بھی رہتے ہوں گے فلائیوور کی اوپر میں سکوٹر بند کر لیتا تھا کہ نیچے تو یہ اپنے آپ آ جائے گا اس کو بولتا تھا میں law of gravity اب law of gravity نہیں اجیب تھا کچھ problem اور یہ جو حسریں ہیں یہ سب کلاکار کرتے ہوں گے یہ مجاک میڑا بڑا رہے ہیں ایکچولی تو بہت گریب دن تھے 98 میں میں نے graduation کیا فریدہ باد میں ڈی وی کالج سے 1998 میں میں graduate ہو گیا اور رکشہ پہ college آتے تھے کبھی کبھی lift مانگ کے جاتے تھے کیونکہ پیسے پہ اسے ہوتے نہیں تھے سکوٹر بھی نہیں تھا میں نے پہلے اپنا جو سکوٹر کھریدا وہ 773 روپے کی کشمیں کھریدا 1773 کا میرا EMI تھا میرے پہلے سکوٹر کا میں نیٹرک مارکٹنگ میں آ گیا 2005 سپتمبر 14 کو مجھے نیسویز ہالیڈیز سے کسی نے انٹریڈوچ کرا دیا جب میں پہلی وار اس بزنس کو دیکھ رہا تھا تو میرے ساتھ تین دوست اور بیٹھ کی اس بزنس کو سمجھ رہے تھے جب سمجھانے والے نے مجھ سے کہا کہ سب کلیر ہو گیا تم کو میں نے بولا all کلیر ہو گیا ہمارے تو پہلے کچھ پڑا نہیں تمہارا بات کیونکہ وہ بتا رہا تھا گاڑی گوڑا بندوق آ جائے گا مرسیڈیز آ جائے گی بی ایم ڈبلو لے لے گی آٹی آ جائے گی اب گریب آدمی کو یہ باتیں کہاں سمجھ میں آتی ہیں اس کو یہ بتاؤ کہ اگلے مہینے کی گاڑی کی کش کیسے جائے گی اس کو وہ تو سمجھ میں آتا ہے بچے کی فیس کیسے بھلے گا یہ سمجھ میں آتا ہے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے مرسیڈیز آ سکتی ہے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو وہ نے مجھے کہا تمہارے کو مرسیڈیز آ جائے گی گھوڑا گھوڑا بندوق بندوق سب لے لوگے تم کہا کہ مجھے ایک لاکھ روپے سبتا کی آتے ہیں یعنی وہ اس زمانے میں لاکھ روپے ہفتے کی کماتا تھا اور ایک لاکھ روپے ہفتے کماتے ہوئے دیکھنا بڑا مشکل کام ہے کسی کو اور وہ بھی اگر آپ کا دوست ہو تو اور وشواس نہیں ہوتا مطلب جس کو آپ نہیں جانتے اور کوئی آپ کو کہے کہ وہ فلاں آدمی ہے وہ دس لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے تو آپ کو وشواس اور آپ کا دوست ماسی کا لڑکا چاچا کا بیٹا کوئی آپ کو کہا یہ پچیس لاکھ روپے کمارا ہے آپ بول گئے یہ اچھا مطلب وہ ٹرسٹ نہیں ہوتا نہیں تو میرا دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے چار لاکھ روپے آتے ہیں میں نے کہ تمہیں بشواس کیسے کرتا ہم لوگ شروع سے کھراف آتی آدمی ہیں انٹی نہ کھڑے ہو جاتے ہیں ذرا سی بات سنتے ہیں تو میں نے بولا تمہاری کمپنی کیسے پیسے دیتی ہے چیک دیتی ہے کیسے دیتی ہے تم کو آتے ہیں کی نہیں آتے بولا ایک لاکھ روپے کا آتا ہے میں نے کہا دکھا بھائی اس کے بعد سے کالے رنگ کا بستہ تھا اس نے زب کھولی فائل نکالی ایک لاکھ روپے ہفتے کا چیک دکھایا مجھے 93,900 تی ڈیس کٹنے کے بعد 5% ٹیکس ہوتا تھا 5.61% اس زمانے میں اب اس نے مجھے جیسے ہی چیک دکھایا وہ زیروکس کپی تھا انٹینہ پھر سے کھڑے ہوئے گریب آدمی بدھیمان بہت ہوتا ہے یا میں ایسا بھی کہہ سکتا ہوں کہ بدھیمان آدمی گریب ہوتا ہے تو انٹینہ پھر سے کھڑے ہو گئے میں نے کہا یہ تو فوٹو کپی ہے یہ تو بنا لیا ہوگا تو سالک علاکار تو شروع سے ہے یہ جھوٹ ہے اس نے بھلا بینک شیٹمنٹ بھی ہے اس کی ایک اور فائل نکالی اس نے بیک کھول کے اور اس نے مجھے بھلا یہ چیک نمبر اور یہ بینک شیٹمنٹ آپ اس پر ملا ملتے ہیں کی نہیں اور دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں ڈرتے ڈرتے ملا رہا تھا کہ یہ نہ ملے کیونکہ یہ جب مل جائے گا پھر یہ مانگے گا پیسے اور وہ میں نے اس کو دینے نہیں ہے یہ کوئی کام ہے کرنے کا ہم بنے تم بنو ہمارے دو تمہارے دو ممبر چین سکیم ایم ایل ایم یہ تو دنیا کا سب سے پاپ بزنس ہے اور جیسی میں چیک نمبر اور بینک شیٹمنٹ ملا ہوں تو وہ مل گیا اب بہانہ نمبر دو میں نے کہا ایک آتھ تو کسی کو بھی آ جاتا ہے تجھے بھی گلتی سے کہیں آ گیا ہوگا اور وہ اتنا کلاکار تھا کہ وہ پچھلے ہفتے کا بھی دکھا کے لائیا یہ پچھلے ہفتے کا دیکھ یہ اس سے پچھلے کا دیکھ یہ اس سے پچھلے کا دیکھ آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہوگے تو اس نے مجھے ایک ایک لاکھ روپے کے آٹھ چیک دکھائے مجھے آج بھی رات یاد ہے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کا سمیں چودہ سپتمبر دوہزار پانچ میں نے اپنے سینئر کے ایک ایک لاکھ روپے کے آٹھ چیک اپنی آنکھوں سے دیکھے بزنس پلان میرے پلے نہیں پڑا تھا میمبر چینز کی مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی لیکن ایک بات سمجھ میں آگئی کہ میرا سینئر جو میرا دوست بھی ہے اگر وہ چار لاکھ روپے مہینے کما سکتا ہے کسی بھی کام سے تو چالیس ہزار روپے مہینہ تو میں بھی کما لوں گا اور تو میرے پلے کچھ پڑا نہیں بھئی آپ کا دوست چار لاکھ کماتا ہے تو چالیس ہزار تو ہم بھی کما لیں گے چلو بیس ہزار روپے مہینہ کما لیں گے چلو دس ہزار روپے مہینہ کما لیں گے اور دس ہزار لگا کے دس ہزار روپے مہینہ بہت بڑی بات ہے میں نے بھولا دن اب کیا کریں تیرا پلان ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تیرے پیسے نے کھوپڑی خراب کر دی کیونکہ پیسہ دیکھنے کے بعد میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھے چھے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیا میں ٹھیک ہوں اور جس کا پیسہ دیکھنے کے بعد بھی دماغ خراب نہیں ہوتا اس کو مانسک چکت سا کیاوش رکھتا ہے نہیں آپ نے پیسے بھی دیکھئے اور آپ کی کھوپڑی خراب نہیں ہو رہی اس کا مطلب اس میں لوچا ہے ڈائی خراب ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرالو نہیں تو پروڈکٹ خراب آئیں گے اور سب لوگ اس بات کو اپنے اپنے حساب سے سمجھ کے حسرے ہیں میں نے وہی کہا نا میں سمجھاتا کچھ ہوں اور آپ سمجھ کچھ رہے ہیں یہ بیلنس بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لئے بزنس شروع کیا پیسے دیئے اور میرے دوست کو میں نے بولا اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں اس نے بولا کیا کرے گا میں نے کہا کرنا کیا ہے ترک کہا رہے تو انہیں کچھ نہیں کرنا تو انہیں بیس پچیس پچاس لوگوں سے ملوانا ہے ملو آ سکتا ہے میں نے کہا ملو آ کے پیسے آ جائیں گے بولا ہاں میں نے کہا ٹرک بھر کے لے آئیں گے ارے لونڈو کی کمی ہے سو کروڑ کی دیش میں پیدا ہوں ہیں بندے ہی بندے ہیں جہاں دیکھو سب کو پیسے کا جروع ہوتا ہے سالہ سب گریب ہیں امیر بھی گریب ہیں گریب بھی گریب ہیں تو اس نے بولا بس ایک بات دھیان رکھی ہو یہ بزنس خود کسی کو مت بتائی ہو میں پھر انٹی نہ کھڑے گا میں نے کہا سالہ پکا دو نمبر کا کام ہے ابے کیوں نہ بتائیں بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو پھسائیں گے کیسے ہماری سوچ تھی کہ جب بتائیں گے ہی نہیں تو لوگوں کو جوڑیں گے کیسے ہمارے ساتھ اس نے بولا تو مت بتائی ہو میں نے کہا بھائی میں پڑا لکھا انپڑ گوار آدمی تھوڑی ہوں اب میرا کھیل دیکھ مجھے نہیں پتا کی گھر پہ میرا آمنہ سامنا ہونے والا ہے بم اسے میں گھر پہنچا رات کو سکوٹر چلا کے گیارہ ساڑھے گیارہ مجھے کا سمیں تھا میرے پتا جی میرا انتجار کر رہے تھے بولا کہ کہاں گیا تھا میں نے پہلی جو لائن بولی آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں نے کہا پاپا جندگی بدل گئی آج کیوں ایک ایک لاکھ روپے کے آٹھ چیک دیکھیں اور سکوٹر چلایا میں نے گھر تک ساٹھ کلومیٹر تھا کمپنی کا آفیس اور میرا گھر اب وہ ساٹھ کلومیٹر سکوٹر چلاتے ہوئے آنکھوں میں نوٹ دل میں نوٹ پیٹ میں نوٹ گردے میں نوٹ ہر جگہ نوٹ ہی نوٹ جو مرسیڈیز گجر رہی تھی میں سوچ رہا تھا ہی بھگوان یا مجھے دیا اس کی لے ایک کام تو تو کر تو وہ گڑپڑ گڑپڑ ہو رہی تھی پیٹ میں گھر پہنچتا ہی سامنا ہوا پتا جی کے ساتھ بولے کہاں گیا تھا رات بار گھومتا رہتا میں نے کہا جندگی بدل گئی مرسیڈیز گوڑے بندوق سب لے لیں گے یہ سکوٹر پکوٹر نہیں چلا آپ نے کو انہوں نے کالر پکڑا میرا موس ہوں گا بولے پیتا تو نہیں ہے یہ سالہ کئی سے لگا ہے میں نے بولا یہ کیا کر رہے ہیں بولے پی کیا ہے میں نے کہا بیٹھو چھوٹا سا ڈائنی ٹیول تھا ہمارے گھر میں جس میں دو ہی لوگ بیٹھ سکتے تھے گریبوں کے گھر کہاں ڈائنی ٹیول ہوتا ہے بستر پہ کھانا کھاتے ہیں سالہ تو وائٹ پیپر میں نے ماتا جی سے لیا اور رینالڈ کا پانچ روپے کا پین اور اس پہ میں ان کو بتا رہا تھا میمبر کیسے بنایا جاتے ہیں اب دیکھو نیا نیا آدمی جب تادہ تادہ اس بزنس کو دیکھتا ہے تو اس کی حرکت سمجھا رہا ہوں آپ میں نے پہلے گولا بنایا ایسے گولا میں نے کہا یہ میں ہوں میرے پتا جی نے بولا سکول میں بھی انڈا کالی میں بھی انڈا یہاں بھی جیرو یہ کیا ہے میں نے کہا یہ میں جڑ گیا ہوں بولے کون سے سنگٹھن میں جڑ گیا ہے میں نے کہا آگے بعد سنو روکو مت پھر میں نے ایسے بنائے میں نے کہا یہ ہم یہ ہمارے دو دو بولے ایسے بنا دیا نا پھر میں نے بولا پھر ان کے دو پھر میں نے بولا ان کے دو پھر سب کے دو پھر کروڑپتی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ایسا ہی آپ لوگ بھی ایسے ہی سمجھاتے ہوں گے نیا نیا آدمی نا پیسے کی کمی نہیں جندگی بدل گئی تو میرے فادر نے وہ پیپر میرے ہاتھ سے لیا مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے کبھی زندگی میں نہیں بول سکتے اور میرے موں پہ پھینکا ایسے بھلا ہاتھ لگا دیا سالٹ ٹانگے توڑ دوں گا کس نے مل گیا آیا تھا میں تو ویسی کفر آ گیا تیس چوبیس سال کا لڑکا ہو پیتا جی ڈانٹ ہے دیں تو ویسی ہم تو تو ماں باپ کی بڑی عجت کرتے ہیں میں نے بولا انہوں نے ایک اور سوال پوچھا تُو نے پیسے تو نہیں دیا یہ اچھا پیسے تو میں دیایا تھا اور جو جوش میں آدمی دے جاتا ہے پیسے آپ بھی سمجھاتے ہوگی تو ترنت آدمی دیتا ہوگا پیسے تو میں نے کہا نی نی پیسے نہیں دی خالی سنایا بھی اس نے بولا جننے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا نی نی میں تو خالی دیکھ کیا ہوں گھر سے باہر نکلے اس کو فون کیا اوہ بھائی میں نے کہا پیسے کمپنی میں جمع تو نہیں کیے میں نے کہا پیسے لوٹا دے ہمارے آپ بھی بھاٹی صاحب کے عوض کرتے ہوگی کبھی کبھی جا کے ایسے کہ بھاٹی صاحب اگر لوکیش کو میل نہیں کری تو کچھ ہو جائے گا تو اس نے بولا تو تو بڑی جوش میں گیا تھا گوڑا بندوق گاڑی مکان بلڈوجر سب لے لیں گے یہ ہوا کیا ارے میں نے کہا باپ ہی نہیں مان رہا تو تو کہہ رہا تھا کروڑ پتی ہو جائیں گے اس نے بولا تو نے کیا کیا گھر جا کے میں نے کہا بتایا کہہ رہا تر کو منہ نہیں کری تھی میں نے کہا تو پھر کیا کرنا ہے کہہ رہا میرے سے ملوا 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 میں نے کہا تو سالت تو کیا کرے گا بولا تیرے ساتھ کیا کیا تھا تو پیسہ دیا نا اس نے کہا تو پیسہ دیا نا میرے کو میں نے کہا ہاں دیا کیوں دیا میں نے بولا میں نے دیکھا تجھ کو پیسے کم آتے ہوئے بولا تجھ کو وشواس ہوا میں نے کہا ہاں بولا تب ہی دیا نا بولا تیرے باپ کو وشواس ہوگا تجھ پہ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں ہر باپ کو سب سے کم بھروسہ اپنی اولاد پہ ہوتا ہے اور یہ جتنے لوگ جوش میں آئیں اس سب کنٹھت ہوں گے مطلب پڑوسی کی علاج پہ بھروسہ ہو جائے گا راہول جی اپنی علاج پہ نہیں ہوتا باپ کو پڑوسی کا لڑکا آپ کے باپ کو آکے بول دے انکل آئی ایس بننا ہے آپ کا باپ بولے گا شاباش ویلڈن you can do it اور اپنا بیٹا آکے بولے پاپا آئی ایس بننا ہے تو باپ بولے گا تو تو بنے گا بیٹھ گر میں میں گلت کو نہیں کہا رہا اپنے لوگوں پہ ہمیشہ ٹرسٹ کم ہوتا ہے تو پیسہ ہم نے دے دیا تھا بات سمجھ میں آئی اور بزنس شروع کر دیا میں انسٹیٹوٹ چلاتا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تو پارٹ ٹائم میں میں نیس ویز ہولیڈیز کو ڈیویلپ کرنے لگا اچھا ہماری کمپنی میں ایک اور سمجھ سیاں تھی مجھے پتا نہیں تھا کہ کوریر سے گھر سے چیک آتے تھے پہلے ابھی آپ کا این ای افٹی ہوتا ہوگا ہے نا تو ہمارے زمانے میں کوریر سے آتا تھا گھر میں چیک اور میں نے محنت کرنا شروع کیا میں گریب آدمی تھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس بزنس میں پیسے ہیں اگر لوگوں کو ملوائے جھڑا 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 تو پیسے آ سکتے ہیں موٹی موٹی بات سمجھ میں آئی کہ دس کو ملواؤ تو دو کھے پلے پڑ جائے گی بھئی دس کو ملواؤ دو کھے پلے پڑ جائے گی ابھی چمبک ہے اٹھا کے پھینک تو لوہا چپک جائے گا اس میں بھئی اٹھا کے کچھنا اٹھاؤ جس میں لوہا ہے گھاس ہے مٹی ہے پھینکو جو لوہا کا پھٹاک سے اتنی سمجھ میں آگئی بات کہ میری ایسے پاگل اور بھی ہوں گے کہ میرے کوئی سمجھ میں آیا تو میری جیسی جاتی اور ایسا تھوڑی نا میری جیسے آدمی کو بنانے کے بعد بھگوان نے ڈائی توڑ دی ہوگی میری ایسے اور بھی پیدا کیوں گے میری ایسے اور گری پیدا کیوں گے میرے پلے پڑ گیا تو اوروں کا بھی پلے پڑے گا چھبیس ہزار ایک سو تین روپے کا میرا پہلا آفتے کا چیک تھا راول جی اور پلان پلون تو سمجھ میں تباہیا نہیں تھا یہ سمجھ میں آیا کہ بندے ملاو سکوٹرہ بٹھاؤ آٹو میں بٹھاؤ ٹرک میں بھرو بس میں بھرو بندے ملاو چھبیس ہزار ایک سو تین روپے کا چیک اور امریکہ نے جیسے ہیروشیما ناگا ساکھی بم گیرا ویسی نیسل ہولیڈیز میں میرے گھر وہ چیک گیرا اور چیک ملا میرے باپ کو جس کی نظر میں میں یہ کام نہیں کر رہا تھا اب دیکھو کیا ہوا لفافہ کھلا میرے نام کا چیک چھبیس ہزار ایک سو تین ٹی ڈی ڈی ایس کاٹ کے میرے پتہ جی نے مجھے فون کیا کہاں ہے میں نے کہا بھائی اب کیا ڈراما ہو گیا ہمیں تھوڑی نہ بتایا چیک گھر آگیا گھر لٹ آیا جی آیا آیا سکوٹر سٹارٹ کیا بٹھا بڑا کیا بات ہوگی یہ تیرے نام سے لفافہ ہے یہ وہی کمپنی ہے نا تجھے منع کر رہا تھا نا تو پھر پھر فرس گیا اس میں میں اندر سے خوش ہو رہا تھا چھبیسزار روپے آئے اور میں اندر سے حیران بھی ہو رہا تھا کہ پہلے باپ ہیں جو پیسہ آنے پر نراج ہو رہے ہیں چھبیسزار روپے ہیں تیر کو منع کیا تھا پھر تو پھر بس کیا اس کام میں میں نے بولا نہیں نہیں میں کر نہیں رہا وہ دو چار دن کام کیا تھا اس سے پیسے آگئے ہوں گے میں نے کام دانا چھوڑ دی میں تو پڑھاتا ہوں سارا دن ٹائم کام ملتا ہے ضرورت نہیں ہے ایک کام کو کرنے کی پھول تو پھنٹ کے کام ہے میمبر چین سکیم یہ کمپنیاں بھاگ جاتی ہیں پھر سب اسے لے کے میں نے کہا جی نہیں کر رہا بلکل نہیں کر رہا خبردار نہیں بلکل نہیں کر رہا اچھا دکت کیا ہے کہ ایک ہفتہ چھے دن کے بعد پھر آ جاتا ہے دکت تو بڑی ہے یہ بہت چھے دن نکلے ایک ہفتہ پھر آ گیا سالا دوسرا بم گرا لیکن یہ بم زیادہ شکتی شالی تھا کیونکہ اس میں آماؤنٹ کم تھا دوسرا چیک تھا میرا 4657 چار ہزار چھے سو ستاون روپے کبھی چیک بڑھتا ہے آپ کا کبھی کم بھی ہوتا ہے ہے نا as usual لفافہ کھلا میرے پتا جی کے ہاتھ میں مجھے پون آیا گھر لوٹ جہاں بھی ہے میں نے کہا سالا پھر ہو گیا کانڈ کچھ گھر پہنچے بھائی صاحب ہن جی سر تجھے منہ کیا تھا دیکھ ہو گیا نہ کم پہلا چھبیس دوسرا چار تیسرا جیرو گھر بیٹھو ہم نے تو آئی تھا ہم نے تو تجھ کو میں نے بولا جی نہیں کر رہا ہے اب آپ کے سامنے نہیں کم ہو گیا تو کام ختم ہو گیا ہمیں پتا ہے بات آئی گئی ہو گئی سالا دکت کیا ہے چونتیس ہزار نو سو اکیس روپے کا میرا تیسرا پی آؤٹ تھا اس کمپنی سے 34921 اور آن لائن تھا مجھے سامن میں آن گیا سسٹم کی کوریر بھی رہو ہوتا ہے آن لائن چیک دیکھ سکتے ہیں چیک دیکھا چونتیس ہزار نو سو اکیس میں نے نیسویس کی ہیڈ آفیز فون کیا مجھے پتا نہیں میری بات کس سے ہوئی کیونکہ گیارہ سال ہو گئے میں نے پوچھا کون سے کوریر سے سالہ تم بیجتے ہو اچھا میں شرارتی بہت بچپن سے رہا ہوں بہت بچپن سے شرارتی رہا ہوں مجھے آج بھی واقعہ یاد ہے کہ میں نومی دسوی میں رہا ہوں گا ہمارے گھر ایک جوتیشی آئے ہمارے پتا جی کے جان پچان کہتے ہیں جوتیشی کو میرے پتا جی نے بھلا ہاتھ دیکھو نلائے کہ سالہ کچھ کرتا نہیں تو جوتیشی نے رہا ہاتھ دیکھا مجھے آج بھی یاد ہے منس جوتیشی نے بولا کہ دو باتیں ہیں یا تنہی رڑکا کمال کرے گا یا برباد ہو جائے گا یہ بیچ کی ستیتی میں کبھی نہیں رہے گا یہ بیچ کا جیون یہاں پر نہیں کرے گا یا تو یہ برباد ہو جائے گا چندی چندی ہو جائے گا یا یہ کمال کرے گا میں نے جوتیشی کو بھلا رک جاؤ میں نے کہا چندی چندی ہوگا تو ہم کمال ہی کریں گے دسویں میں تھا میں ٹینتھ میں آئی وازن ٹین سٹینڈر اور مجھے کی بات ہے کہ نوویں میں پھیل ہو چکا تھا ابھی میں آپ کو اپنا ایچوکیشن بیک گراؤنڈ ہی بتاؤں گا چونتیز آر نو سو اکیس کچھا ایک مجھے بتایا کہ آپ بلو ڈارٹ سے آتا ہے جی میں نے بلو ڈارٹ کے آفیس میں فون کیا کہاں ہے جی تمہارا ہیٹ آفیس تو بولے فردہ واد میں ایک جگہ ہے نہرو گراؤنڈ وہاں پر آفیس ہے میں پہنچا نہرو گراؤنڈ بلو ڈارٹ کے آفیس میں یہ میرا نام ہے اس نام سے چٹھی آئی ہوگی انہیں کھٹر پٹن موبائل کمپیوٹر میں دیکھا مجھے لفافہ لاکے دے دیا میں نے بولا مجھے چاہیے نہیں میں اس ایریا میں رہتا ہوں یہ میرا گھر کا پتا ہے تمہارا کونسا لڑکا وہاں ڈیلیوری کرتا ہے سنیوگ وش لڑکا بھی وہیں تھا بولا جی یہ ہے میں نے بڑا بات سن یہ پکڑ سو کا نوٹ پانچ بجے سے پہلے نہیں جانا تو نے پانچ بجے کے بعد جانا ہے اور ایسے ایسے وقتی دکھائی دیں گے انہی کے ہاتھ میں دینا ہے میں اپنے پتا جی کی بارے میں بتا رہا تھا میں اس کو بول گئی بولا بھئی چنتہ مت کرو سات سوہ سات کا ٹائم ہوگا وہ دن میری زندگی کو بدلنے والا نرنائے ایک دن تھا صاحب سات سوہ سات کا ٹائم تھا میرے پتا جی کی گھنٹی بجی میں نے دیکھا آ گیا فون میں آپ کو آواز سنانا چاہتا ہوں وہ شب سنانا چاہتا ہوں جس نے لائف کو ٹرانسفارم کر دیا آواز آئی بھاٹی صاحب بیٹے کہاں ہو کیونکہ اماؤنٹ بڑا تھا چوہتیس ہزار روپے ایک ہفتے کا اس پریوار میں آنا جہاں پر سو روپے لیے جھگڑا ہوتا ہو کروڑ روپے سے کم نہیں ہوتے اور سوہ سات بجے میں نے شیر کی طرح بولا کھالی نہیں ہوں آرام سے آؤں گا بہت تماشا ہو گیا پندرہ دن میں بھی رات کو مٹر گشتی کرتا ہوا وقت گیارہ مجھے گھر پہنچا میرے پیتا جی نے بولا تیرے نام سے کے لئے فافہ آیا ہے میں نے کہا ہم کو پتا ہے یار چونتیس ہزار روپے آئیں پتا ہے میں نے کہا ہم کو یہ بھی آپ جو نو نے تیسرا ڈالاؤگ مارا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں آتے کیسے ہیں اچھا تب تک مجھے بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ بزنس کیسے سمجھایا جاتا ہے پہلے پہلے دن تو نو سکھیا تھا میں نے کہا پپر لاؤ پھر گولا بنایا اب گولا طریقے سے بنایا اب اس کے نیچے گولے اور طریقے سے بنایا جب پورا بزنس سمجھایا 20-25 منٹ کے اندر تو میرے پتا جی نے بولا نہیں تو پہلے کچھ اور بتا رہا تھا یہ کام تو بڑیا لگ رہا ہے میں نے کہا یہ بڑیا اس لیے لگ رہا ہے کس کاغذ کے ساتھ 34 دار نو سے 21 روپے کا لفافہ رکھا ہوا ہے کام وہی ہے میں نے کہا کام وہی ہے اب لفافہ ہے ساتھ میں میرے پتا جی نے بولا وہ تیرے جو مامے کا لڑکا ہے وشال وہ سالہ کھالی ہے اس کو کیوں نہیں کراتا ارے میں نے کہا پیدا جی کل کو تو ہمیں چھوڑنے کو کہہ رہے تھے نہیں دیکھ لے جندگی تیری ہے فیصلے تیرے ہیں اپنے من سے کر جو تیرا من ہے 15 جنوری 2006 کو میں اس بزنس میں cap limit پہ تھا میرے اس بزنس کو جوائن کرنے کے چار مہینے کے بعد 93,900 روپے کا میرا پی آؤٹ تھا 15 جنوری 2006 میری جوائننگ 14 سپتمبر 2005 کی ہے اور 15 جنوری 2006 سے لے کر آج تک میرا کوئی بھی ہفتے کا چیک ایک لاکھ سے نیچے کبھی نہیں آیا اور میں آپ کو باتانا چاہوں گا میری وجہ سے نیسویز اوپر نہیں پہنچی نیسویز کی وجہ سے میں سٹیش پر آ گیا میں پھر سے دور آ رہا ہوں انسان کو اپنی اوقات اور اتیت کبھی نہیں بھولنا چاہیے زندگی مہمیشہ کامیاب رہتا ہے سمسشہ یہ ہے نیٹو مارکٹنگ اندر تھوڑے سے پیسے آنے کے بعد آدمی اپنی اوقات اور اتیت دونوں بھول جاتا ہے کون ایک کہانی سننا چاہے گا ایک گدہ تھا گدہ آپ کے لئے نہیں کہہ رہا ہے تو ایک گدہ تھا اب وہ کھالی تھا اس کے پاس سراغل جی کوئی کام دھام تو ہوتا نہیں تھا تو ایک آدمی اس کو ملا جو اس کا اپلائن تھا اب اس آدمی نے سوچا کہ میں بھی کھالی ہوں گدہ بھی کھالی ہے تو کچھ کام دھندہ کریں مل کے اب آدمی نے سوچا کیا کریں اس نے ایک مندر خریدا بزار سے جا کے جو لکڑی کا مندر جو گھر میں کونے میں لوگ لگاتے ہیں ہے نا تو مندر خریدا اس نے اور گدے کی پیٹ پر رکھ دیا اور گدے کی گلے میں باندھی ہے گنٹی اب وہ گدہ کیا کرے آگے آگے جائے تو گھنٹی بجے اب جیسی گھنٹی بجے گدہ گھچو دھenschو کرے آدمی گھر سے باہر آئے گدہ سالہ کونے ہمارے گھر کے آگیا اب دیکھیں تو مندر رکھا ہوا ہے تو پرنام کریں روپیہ دو روپیہ پانچ روپیہ ٹیک بھی دیں بڑا مزا آنے لگا گدے کو بھی بھالک کو بھی جیسے ایسے گدہ آگے جائے پھر دو روپے پانچ روپے ٹیک دے آگے جائے دو روپے پانچ روپے مندر کی گھنٹی بجی بھگوان کی مورتی لوگ نمستے کریں گدے کے بھی دن پھر گئے آدمی کے بھی دن پھر گئے بڑا مزہ آنے لگا کچھ دنوں کے بعد ہوتا کیا تھا جیسے گدہ باہر ڈیچو ڈیچو کرتا آدمی آتا گدے کے پیر چھونے لگ گیا کہ بھئی بھگوان اس کی اوپر ہے تو کچھ خاصی ہوگا ایسا ایسا گدہ نہیں ہو سکتا اب کچھ دنوں کے بعد گدے کو اہنکار ہو گیا گدے نے بولا سالہ یہ جو میرا مالک ہے سالہ دن سالہ سالک پہ تو میں چلتا ہوں یہ پیٹ پہ مندر میری ہے یہ سالہ پوکٹ میں پیسے کمارا ہے تو ایک کام کر اب اس کو ہٹا دے اب اپلا ان کی سالہ جرورت نہیں ہے تو وہ مالک کیا کرتا تھا سبھے سبھے مندیر بھی رکھتا تھا اس کی پیٹ پہ اب گدہ بنا مندیر لیے نکل گیا اب گدے کی مندیر پہ پیٹ پہ کون مندیر رکھے اب گدہ جیسے ہی گھر کے آگے گزرا پھر اس نے آواز لگائی کہ آئے گا پیسہ ملے گا جیسے ہی آدمی نے دیکھا گدہ سبھے سبھے سالہ دے لٹھ اور دے لٹھ اب گدے کو سمجھ نہیں آیا کہ اب تک تو یہ آدمی مجھے ماتھٹے کر رہا تھا اب سالہ مجھے مار کیوں رہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کچھ لوگ نیٹو مارکٹنگ میں آنے کے بعد بھاٹے صاحب گدے ہو جاتے ہیں جو تھوڑے سے پیسے آنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ یہ کام ہماری وجہ سے چل رہا ہے کام ان کی وجہ سے نہیں چل رہا ہوتا وہ جو آپ لائن پیٹ کی اوپر مندیر رکھتا ہے وہ کام مندیر کر رہا ہوتا ہے گدوں کو لگتا ہے کام ہم کر رہے ہیں تو کبھی بھی جندگی میں یہ گلتی نہیں ہونی چاہیے تو اس بزنس کی شروع ہے تو اس طریقے سے میں دو چار چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا جو میرا دس سال کا تجربہ ہے اس دندگی کو لے کر آپ سب نوجوان لوگ ہیں مجھے راہل نے بتایا کہ 20, 22, 23, 24 سال کے نوجوان لوگ ہمارے سا اس بزنس میں ہیں مطلب مجھ سے آپ تھوڑے سے ہی بڑے ہیں مطلب اب کیا کریں ایسے ہی دل کو دلاسہ دے لیتے ہیں بہت ساری تکلیفیں ہیں سر بہت ساری دکتیں ہیں اس بزنس کو ڈیولپ کرنا میں میں جانتا ہوں آپ کو بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہوں گی میں یہ سمجھتا ہوں دیکھو میں آپ کو یہ بات اچھے سے بتانا چاہتا ہوں ابھی آج سے ڈیڑھ سال پہر میرا لڑکی ہوا سیکنڈ ڈاٹر میری پہلے ایک آٹھ سال کی بیٹی ہے ابھی ڈیڑھ سال پہلے مجھ کو ایک لڑکی ہوا میں لیبر روم کے باہر بیٹھا تھا مجھے لائف کا سب سے بڑا ایکسپیرنس ہوا راہل آپریشن سے ہوا سیزیرین ہوا تو باہر مجھے انتظار کرنا تھا اور میں نے وہاں پر ایک عجیب و غریب چیز دیکھی جو میں روز دیکھتا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا لیکن اس دن مجھے کچھ سمجھ میں آیا اس کی اوپر لکھا تھا آپریشن تھیٹر کی اوپر لیبر روم میرے دماغ میں مجھے ایک بات بولی کہ مستر سونو شرما سچ ہے یار یہ ایکسٹریم پین پلس لیبر will only give you a new birth ایکسٹریم پین پلس لیبر جب تک آپ پین اور لیبر کو جوڑتے نہیں آپ کا جیون نیا نہیں ہو سکتا اس بزنس کو سیریسلی کرنا سر سیریس ایفٹ یہ آپ کو سیریس ریٹن دیتے ہیں سر دیکھو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا بچ پچی تیس سال کے نوجوان بیٹھے ہیں کچھ بڑے بھی ہیں عمر میں نوٹ کر لو میری بات آپ کو قیمت تو ادا کرنی پڑے گی دوست آج قیمت ادا کر دو زندگی بر عیش کرو یا آج عیش کر لو سالہ زندگی بر اس کی قیمت چکاتے رہنا قیمت تو آپ کو ادا کرنی پڑے گی you have to pay the price choice is yours کہ اگلے پانچ سال ایسی تیسی کرا لو اور باقی کے پچاس سال ایش کرو یا آج پانچ سال ایش کر لو اور باقی کے پچاس سال سالہ گھوڑے کی طرح کام کرتے رہو choice آپ کے پاس ہے میں نے وہ choice چنی جس میں مجھے زندگی پر محنت نہ کرنی پڑے میں بہت آل سی ہوں مجھے لوگ بولتے ہیں سونو بھائی اتنی محنت کیوں کرتا ہے تو میں کس لئے آنسر دیتا ہوں کیونکہ میں محنت کرنا نہیں چاہتا اس نے بولا محنت کرنا نہیں چاہتا ہے اس لئے محنت کرنا ہے میں نے کہا پوری زندگی نہیں کرنا چاہتا ہے اس لئے سوچ رہا ہوں پانچ سال کرلوں بس مجھے آج بھی یاد ہے میرے پرانے زمانے میں جب سکوٹر پر ہم لوگ فال اوپ کرنا یادے تھے تو سردی کے دن ہوتے تھے اور سکوٹر تھا ہمارے پاس ہمیں سکھایا گیا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو فال اوپ کرنا ہے آپ کو بھی سکھایا جاتا ہوگا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر فال اوپ کرنا نہیں تو انجیکشن کا اثر ختم ہو جاتا ہے نہیں چوبیس میں آپ ملو نہیں تو سالہ سے کوئی اور ملے گا وہ پٹی پڑھائی دے گا اس کے کان میں کیا بولے گا اے مل ام نہیں تو نہ کری ہو فض جاتے ہیں لوگ کمپنی جاتی بھاغ تو ہم لوگ سکوٹر پر فال اوپ کرنا ہے اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ سردی کا زمانہ سپتمبر میں بزنس چارٹ کیا تو اکتوبر نومبر دسمبر جنوری میں دلی میں کڑاکی کی سردی پڑتی ہے اور سکوٹر چلاتے تھے ایسے گلاوز پہنتا نہیں تھا مجھے اچھا نہیں لگتے تھے تو جب فال اوپ کرنے صبح صبح کسی گھر جاتے ہیں اور میں فال اوپ کرتا تھا چھے بجے میں آپ کو اپنی کہانی بتا دوں کہ میرے فال اوپ صبح چھے بجے پانچ بجے چار بجے شروع ہوتے تھے صبح چار بجے مجھے ہی پتا تھا کہ سالہ دن میں کہیں بھی ایسی تیسی کر آئے چار بجے گھری ملے گا فنڈا کلیر تھا اور ایک بات سمجھ میں آگی تھی کہ اس دھندے میں پیسے کمانے ہیں تو سونو شرما بے شرم بننا پڑے گا یہ مت سوچ کی وہ کیا سوچے گا وہ کیا سوچے گا یہ تُو سوچے گا تو پھر وہ کیا سوچے گا تو تُو مت سوچ کی وہ کیا سوچ رہا ہے تُو جا تو سوبر پانچ بجے میرے فال اپ ہوتے تھے میں سٹیج پر کھڑا ہوں تو آپ کو میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو سردی کے اندر جا رہے ہیں دسمبر میں سکوٹر پہ اور سکوٹر سے لوگ ایسے ہاتھ کھلتے ہیں میرے ایسے کھلتے نہیں تھے کیونکہ سردی مکڑی آتے تھے ایسے نکلتے تھے باہر کتنے بجے فال اپ کرتے تھے سوبر اچھے بجے تو میرے کو کچھ لوگ نراز ہوتے تھے جب تم کسی کے گھر جاتے ہو فال اپ کرنے اور پلان دکھانے یہ سوچ کے کہ اس کے جوڑنے سے تمہیں پیسے آئیں گے تمہارا دندہ سالہ کبھی نہیں چلتا جب تم کسی کے گھر جاتے ہو یہ پلان دکھا کے یہ سوچ کے کہ وہ جوڑے گا تو جندگی اس کی وضلنے والی ہے تو تمہیں شرم نہیں آتی کبھی بھی یہ تھوٹ پروسس ہے میں راہل کو صبح ہوتل میں بول رہا تھا راہل نے مجھے بولا لوگ فال اپ کرنے نہیں جاتے انیوٹیشن کا پرابلم ہے میں نے کہا یہ گلوبل پرابلم ہے ڈلی میں بھی ایسا ہوتا ہے جب فیت نہیں ہوتا اندر سے تب کنوکشن نہیں آتی جب فیت نہیں ہوتا دوست تو کنوکشن نہیں آتی میں ایکزامپل دیتا ہوں راہل کو بھی دیا میں نے آپ کا تین سال کا لڑکا ہے یا چار سال کا پانچ سال کا چھے سال کا لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ سکول جانا نہیں چاہتا بالکل یہ رو رہا ہوتا ہے صبح رہے صبح رہے میں نہیں جاؤں گا اور آپ کیا کر رہے ہوتے ہو اس کو گسیٹ کے بین میں بٹھا دو بیٹ وہ رو رہا ہے میں نے نہیں جانا میں نے نہیں جانا سکول میں بم لگا دو ٹیچر مر جائے پرنسپل مر جائے سالہ وہ نہیں جانا چاہتا ہے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کون بچہ سکول جانا چاہتا ہے کوئی نہیں جانا چاہتا ہے آپ چاہ کرتے ہو چانٹا مار کے بھی بیچتے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کنوکشن ہے کہ اس کا فیوچر ہے سکول میں ہی تو جائے گا سالہ تیرا باپ بھی گیا تھا بچے تو روئیں گئی نا اب باپ یہ سوچے ہائے میں اس کو تھپڑ مار دوں ہی کیا سوچے گا باپ چار تھپڑ مارے گا جنڈا بھی مارے گا کیونکہ باپ کو پتا ہے اس کا بھوشش ہے سکول جانے میں ہی ہے وہی کنوکشن جو نیٹرک مارکیٹنگ میں آتی ہے نا صاحب تو آپ اپنے دوست کو چانٹا مار کے بھی اٹھا جار روپے لیتے ہو جب وہ کنوکشن نہیں آتی نا اندر سے تب ڈر لگتا ہے کہ کسی گھر جاؤں گا تو کیا کروں گا ہمارے فریضاباد سے چالیس کلومٹر دور پلو وہ لیک جگہ ہے میں رات کو کسی کا پرزنٹیشن دینے آ رہا تھا میں نے نئی نئی سینٹرو خریدی سیکنڈ ہینڈ میرے لائیو کا پہلا گاڑی تھا سینٹرو ٹو ایٹ ون ٹو نمبر اٹھائیس بارہ نمبر دو لاکھ ساٹھ ہزار کی سیکنڈ ہینڈ گاڑی کھری دی میں نے چھ ہزار تین سو چھتیس روپے کی انسٹالمنٹ پہ اسی ہزار ڈاؤن پیمنٹ کری میں گھر لے کے آیا گاڑی مجھے چلانے نہیں آتی تھی چلانے کہاں آتی تھی چلانے آتی ہونے کے لیے گاڑی ہونی چاہیے اپنے پر نہ ہو سالہ دوست پہ ہو ہم بھی گریب دوست بھی گریب گریب کا دوست گریب امیر گریب سے کہاں تو اس تھی کرتا ہے دش میں اب وہ صدامہ کرشنوالے جمعانے تھوڑی در رہے ہیں تو گاڑی چلانے بھی نہیں آتی تو ہمارا دوست ہمارے گھر تک وہ سینٹرل لے کے آیا بھگوان کی مندر مندر جا کے تو میں تیس کلومیٹر رات کو کہیں سے اپنے گھر سے دوس تیس کلومیٹر سے آ رہا تھا پرزنٹیشن وکرہ دکھا کے میرے کو آج بھی یاد ہے رات کے سوہ دو ڈھائی بجے کا ٹائم گنگور سردیاں تھی یہ جنوری فروری کا موسم رہا ہوگا تو جو میں گھر سے ساتھ آٹھ کلومیٹر تھا تو میرے دوست ہی گاڑی چلا رہا تھا میں نے اس کو بولا تو اندر ایک جگہ ہے بل لب گڑ کر کے ہمارے فرداباد میں تو تو یہاں گاڑی لے لے رات کو سوہ دو بجے اس نے بولا بھئی آپ سوہ دو بجے رات کو کیا کروگے ارے میں نے کہا وہ راج ہے اس کو کل پلان دکھایا تھا پال اپ کرنا ہے بلے پاگل ہو ٹائم دیکھ رہے ہو سو رہا ہوگا میں نے کہا پرابلوں اس کو ہے سالہ ہم کو کیا وہ تو سو ہی رہا ہے ہم تو جا کر رہے ہیں سمسیہ اس کو ہم کو کیا سمسیہ ہے بولا برا مانے گا میں نے کہا تُو گاڑی چلا یار میں صاحب اس کے گھر پہنچا مجھے آج بھی آتا ہے گنگور کورا گھر ڈونٹ رہنٹ 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 رہتا تھا اچھا گلتی مجھ سے کیا ہوئی کہ جب میں دور بیل بجانے لگا تو مالک مگان کی گھنٹی بج گئی کورا اتنا تھا کہ پتہ نہیں چلا کہ فرس فلور کی کونسی ہے اور سالہ گراؤن فلور کی کونسی ہے اپنے گراؤنڈ کی دبا دی وہ رہتا تھا اوپر پہلے مالے پہ اب وہ پہلی گھنٹی میں کون آتا ہے رات کو دو بجے اور ہم بھی کم بخت دبائی رکھیں تو آئے گا کیسے نہیں تیرا باب بھی آئے گا تو انہیں پلان دیکھا سالے کل تو باہر نکل ہم وہ دبائی جا رہے ہیں اب ہمیں نہیں پتا سالہ گھنٹی کلت بری ہے دو تین منٹ کے بعد اندر کی لیٹ جلی اتنی موٹی عورت نہیں اتنی اتنی ہوگی کیا بات ہے اچھا جب وہ لڑکا تھا اس نے تو شیشا چڑھا لیا اوپر تب وہ شیشا بھی ایسے چڑھتا تھا ہماری گاڑی کا ہم پہ کونسا بٹن تھا اس نے بولا پٹا آج یہ اچھا میں بھی خبر آ گیا میں نے کہا جی راج سے ملنا ہے اوپر رہتا ہے یہ کوئی ٹائم آنے کا میں نے کہا جی کوئی گجر گیا بتانا ہے جی اب کیا کرتے سالہ مو میں آیا باگ دیا اچھا وہ میرا دوست سوچ رہا آج ہے پٹا اس نے بولا اوپر رہتا ہے گھنٹی غلط بجا رہا ہے تو میں نے کہا اچھا جی گلتی ہوگی ماف کر دو اب میں اس کو دبائی جاؤں وہ اوپر کی لائٹ ویٹ جلی ہو اس کی بیوی اوپر سے جھاں کری ہے ہنجی بھائیہ ارے میں نے کہا سو رہے ہو اس نے بولا آ رہے ہیں میں نے کہا ٹریجڈی ہوگی جلدی آؤ اچھا وہ مالک مگان کھڑی دیکھ رہی ہے اوپر کا اس نے دروازہ کھولا نیچے آئی نیچے کا دروازہ کھولا بھئیہ اتنی رات کو میں نے اس کو دوست کو بولا آج اندر وہ بچارہ گاڑی ہی بن کر کے اندر سے گھبراتا گھبراتا آئے آج پٹے گا ہم بھی پٹوائے گا اوپر پہنچے راج بوٹھا ارے بھائی اتنی رات گئے سالے سو رہے ہیں دنیا نوٹ چھاپڑی ہے نیسوز میں گاڑی پہ گاڑی آ رہی ہیں بندے پہ بندہ پیسے کمارا ہے پلوال گئے تھے سبے سے رات تک چالیس آئی ڈی کا کیش لے کے آئے ہیں جندگی بدل گئی ہے آچھا جو میرا دوست میری گاڑی چلا رہا ہے وہ سوچ رہا ہے سالہ ایک آدمی نہیں جوڑا سبیرے سے یہ سالہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جھوٹ کی بھی کوئی سیما ہوتی ہے وہ سوچ رہا ہے سالہ سبے سے ایک آدمی گھر نہیں ملا سالہ لوگوں نے لٹھ مار کے بھجائے ہم کو اور وہ مجھے کر رہا ہے چالیس آئی ڈی کا کیش جندگی بدل گئی آگ لگا رکھی ہے ہم نے دیکھنا کیا کیا ہو جائے گا اس نے بلا کیا کرنا ہے پیسے دینے اور کیا کرنا ہے چائے بنواؤ اس نے وائی کو بولا اس کا من تو ہوگا کہ بھاگے سالے ہی ہیں بنا چائے بنا اب وہ بی بی چلی کی بچاری رسو میں چائے بنا رنے کے لئے ہم نے اتنا اس کو سیٹ کرنا شروع کر دیا دو تین منٹ ہوئے بولا ٹھیک ہے مانگاتا ہوں تو اس نے وائی کو بولا وہ چیک بک لیا علمویرہ کے اندر چیک بک ہے وہ چیک لگایا ہم نے چیک لیا میں نے جم میں رکھا میں نے کہا اچھا بھئی رات چلیں اس نے بولا چائے بن گئی ہے میں نے کہا تُو اور تیری بی بی دونوں پیو ہمارا کام ہو گیا ہم جا رہے گھر ہمیں تیری چائے سے کوئی مطلب نہیں ہے اب تو سو جا آرام سے رات کو دو بجے کسی گھر جانا آپ کے حساب سے غلط ہو سکتا ہے آپ کے حساب سے غلط ہو سکتا ہے اس آدمی نے اگلے چھ مہینے کے اندر میرے ساتھ اس بزنس میں بارہ سے تینا لاکھ روپے کم آئے جس کے رات کو میں دو بجے گھر گیا تھا آپ رات کو دو بجے تب ہی کسی گھر جائیں گے جب اندر سے وشواس پکا رہے گا کہ دندہ شاندار ہے چکا ہے کبھی گلتی نہیں ہوگی کبھی نقصان نہیں ہوگا میں آپ کو چیزیں بتانا چاہتا ہوں اس لئے کیونکہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے دوستوں کہ دو تین چیزیں آپ کو سیکھنے پڑیں گے اس بزنس میں آنا ہے سیکھنا چاہیں گے ارے جوڑ سے بولو یار آواز دل نہیں پہنچ گئی مجھے لگ رہا ہے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سکھانا نہیں چاہتا آپ کو سیکھنا پڑے گا ایسر اگنور کرنا لوگوں کو اور یہ ایک ایسی کالٹی ہے جس کو میں مہارتی ہوں جس کے اندر آپ کو اگنور کرنے کی کلاس سیکھنی پڑے گی اگر آپ سیکھ سکیں تو اگر آپ یہ حیبٹ ڈیولپ کر سکیں جو میں نے دس گیارہ سال میں ڈیولپ کی ہے کیونکہ میں بھی مایوس ہو جاتا تھا میرے پہلے چودہ لوگوں نے مجھے منع کر دیا فرسٹ فورٹن سے نو ٹو می پہلے چودہ لوگوں کو میں نے پلان دکھایا لوگ بھاگ گئے میرا سکوٹر جہاں جہاں سے نکلتا وہاں کرفیو لگ جاتا تھا مجھے یاد ہے آج بھی مطلب اگر کہیں کرفیو لگانا ہو تو دھارہ لگانے کی ضرورت نہیں میرا سکوٹر کو جار دو سب سڑ کے ساف لوگ سمجھتے تھے پھر آیا میمبر چین سکیم سمجھائے گا ٹائی پہن کے آگیا پھر یہ لونڈا اپنی جندگی تو برباد کری لیا یا ہماری کرے گا پہلے چودہ لوگوں نے مجھے منع کر دیا میں بھی ہتو تاس ہو گیا میں بھی انسان ہوں میرے کو لگا یاری کہاں پھز گیا تُو اچھا بھلا انسٹیٹوٹ چل رہا تھا تُو یہ پڑا لکھا آدمی ہے یہ کوئی کام تیر کوئی شعبہ دیتا ہے میں بھی سوچتا تھا ایسے اب آپ سوچیں گے ایسا سوچنے کے بعد دھندے میں آئے کیوں دوبارہ چودہ لوگوں کے منع کرنے کے بعد میرا من کیا دھندہ چھوڑیا بیکار کام پھر میرے من میں آیا کہ بیٹا گھر آج چھوڑ دیا یہ چودہ لوگ جندگی ورگالی دیں گے یہ کہیں گے اچھا بن گیا کروڑپتی کہاں گئی تیری کمپنی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا نا میں نے کہا نہیں یار اب کام کرنا تھوڑا زیادہ ضروری ہے اگنور کرنے کی کلا دوست آپ کو سیکھنی پڑے گی اگنور کیا ہوتا میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کو بولتے ہیں ہندی میں نجر انداج کر دینا نجر انداج کر دینا جب میں ٹویلت میں تھا تو مجھے اپنی بیوی سے عشق ہو گیا میری لاؤ میری جائے میرے کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں ہے سالہ آرینج کر سکتا ہوگا تو وہ کلا وہاں سے ڈیولپ ہوئی ٹویلت میں میں تھا انپڑ گوار نالائک اور میری بیوی بہت اچھے گھر کی ہے اس کے فادر سینٹر وارٹر کمیشنر میں ڈائریکٹر تھے تو وہ نیلی بطی والی گاڑی ٹوڑا پورا تھا اور ہم انپڑ گوار گریب پیار و محبت ہوگی اب سالہ منع کر دی ہو سنے تو میرے دوست نے بولا پسند نہیں کرتی تجھے میں نے کہا دل اس کا بہت اچھا ہے یہ جان مجھ کے اوپر اوپر سے دکھا رہی ہے ٹویلت میں پورے سال میں اس کے چکر میں لگا رہا وہ نامانی سر میں فرس شیئر میں اس کے چکر میں لگا رہا وہ نامانی 99 کی بات ہے اور آخری میں دو ہزار پانچ میں میں اس سے بیا کر کے ہی مانا now she's my wife we have two beautiful daughters تو پیار بھرپور تھا لیکن وہ پہلے پانچ سال اس نے بہت ناٹک کیے تو ہم کو یہ پتہ تھا کہ پیچھے پڑھا رہا ہے سالہ ہاں کرے گی ایک دن تُو پیچھے دیکھو پیار ہوتا تو ایسی ہوتا نا وہ منع کر رہی ہے آپ کہہ رہے تُو کوئی بات نہیں ہم لگے ہیں تیرے پیچھے تو یہی کہانی ہے نیٹو مارکٹنگ اندر تم لگے رہا سالہ ہاں کری دے گا کہاں جائے گا ایک نئے دن تو آئی جائے گا اچھا آپ میں سے کتنے کا شادی ایک بار ہو چکا ہے ریجورنٹس لیگل شادی کسی کی بیٹی ہے کیا سر any of you have any daughters بیٹی ہے کسی کی سر آپ سے بات کر سکتا ہوں ایک منٹ can I talk to you آپ کا نام ہاں ارنہ ارنہ کتنی بڑی بیٹی ہے آپ کی you can take the mic and talk to me چار سال کے سر ایک بیٹی ہے ہو سر congratulations بہت قسمت والوں کو بیٹی ہوتی ہیں اور جن کی بہت اچھی ان کو دو ہوتی ہیں thank you sir binary complete ہے تم بھی جلدی جلدی کرو نہیں تو ایک ایج کے بعد binary ہوتا نہیں یہاں پہ چار سال کا بیٹی ہے شادی کریں گے نا اس کا جب بڑا ہو جائے گا کریں گے نا دیکھو ہمارے یہاں پر جب بیٹی ہوتی ہے تو ہم اس کا شادی کرتے ہیں نا لڑکا دونڈتے ہیں کوئی کہتا ہے کی بومبی میں ایک بہت اچھا لڑکا ہے تو آپ بومبی چلے جاتے ہیں لڑکا دیکھنے کیلئے کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کوئی کہہ دے کی احمدہ آباد میں لڑکا بہت اچھا ہے تو آپ گاڑی لیتے ہیں یا ٹرین پکڑتے ہیں یا بس پکڑتے ہیں احمدہ آباد چلے جاتے ہیں کوئی کہہ دے کیا نہیں ڈلی میں ایک لڑکا بہت اچھا ہے رشتہ آیا وہاں سے تو چلے جاؤ تو ہم گاڑی اٹھاتے ہیں بس پکڑتے ہیں فلائٹ پکڑتے ہیں ڈلی چلے جاتے ہیں کوئی بولتا ہے نہیں 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 دیرہ دون ایک جگہ ہے وہاں پر ایک لڑکا بہت اچھا ہے چلے جاتے ہیں ایسا کرتے ہیں کی نہیں کرتے لڑکے سے بات چلاتے ہیں تو آپ نے بات چلائی لڑکے سے اور چار پانچ لڑکوں سے بات نہیں بنی کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ لڑکی اچھے گھر میں جائے لڑکا کماتا اچھا ہو کھاتا پیتا نہ ہو اپنے حساب سے ہر آدمی کی اپنے اپنی سوچ ہوتی ہے کہ میری بیٹی ایسے گھر میں جانی چاہیے تو پانچ دس جگہ بات چلائی بات نہیں بنتی کبھی کبھی ہے نا اور میں ایسا سمجھتا ہوں ہندو پریواروں کے اندر یا آپ سب کے پریواروں کے اندر جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ماں باپ کوئی چین نہیں ہوتا سکتا کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ماں باپ رہا در آپ جاگتے رہتے ہیں کب لڑکی کی شادی ہوگی عمر نکلتی جا رہی ہے ہر جگہ بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں تم نے پندرہ بیس لڑکوں سے بات چلائی بات نہیں بنی کیا کروگے لڑکی کو بولو گے گھر بیٹھ بات چلاؤگے آگے بیس لڑکوں سے بات نہیں بنی اکیس میں لڑکے کے پاس جاؤگے رشتہ کیلئے کی نہیں جاؤگے پچاس لڑکوں سے بات نہیں بنی سو کے بعد میں بھی جانا ہی پڑے گا مطلب شادی کر کے ہی مانوگے نا تو ایسا سمجھ لو کی نیسویز ہولیڈیز کے اندر سن لو میری بات ایسا سمجھ لو کی نیسویز ہولیڈیز کے اندر دو بیٹیاں پیدا ہوگی ہیں اے اور بی ان کے ورڈ ڈھونڈنے آپ ملیں گے نا کون سا مشکل کام ہے اب ایسا تو نہیں کر دیں گے نا پندرہ لڑکوں سے بات نہیں بنی ہم نے لڑکی کو بلا ہم سے نہ ہو رہا بھائیت تو گھر بیٹ ایسا تو نہیں کریں گے نا we will go in a market search for the boys کہیں نہ کہیں پوری دیش میں بھومیں گے تو اب آپ مائی کاپی جدو پس پیٹ جاؤ ہوگی بات تالیہ ہونی چیزیں آنا کے لیے ہے نا میرا سلسلہ ایسا ہی شروع ہوا اس بیزنس کے اندر دوستوں آپ کو سکھنا پڑے گا ignore کرنا نظر انداز کرنا اور یہ کلا آپ کو بہت کچھ سکھائے گی دیکھو کبھی بھی لڑ لے کے اوپر نہیں بڑا جاتا جب آپ پروت پہ چڑھ رہے ہیں یا پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں تو کیا لڑ لے کے چڑھتے ہیں یا ہلکا ہو کے جانا چاہتے ہیں ویشن دیوی آپ گئے ہوں گے ماتھر ٹیکنے مجھے نہیں پتا آپ لوگ جاتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں آپ لوگ بارہ کلومیٹر کی چڑھائی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوڈ کم سے کم ہو کوشش کرتے ہیں کہ بیگیج کم سے کم ہو اگر ہو بھی صحیح تو سالہ پٹھو تو اٹھا کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ لوڈ کم لیتے ہیں تو آسانی سے پہنچتے ہیں لوڈ جیادہ لیتے ہیں تو مشکل سے پہنچتے ہیں بارہ کلومیٹر کی چڑھائی میں اور یہ نیسویس کی چڑھائی تو کہیں جیادہ بڑی ہے یہاں اگر آپ لوڈ لے کے چڑھے تو دکت ہوگی صاحب یہاں تو ہلکا رہیں گے اب پرابلم کیا آپ کا کسی نے آپ کو منہ کر دیا اوہو مجھے آج منہ کر دیا میں نہیں کروں گا آپ لوڈ لینا چالوں کرتے ہیں اس کی باتیں دماغ میں گھومری ہوتی ہیں جب وہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے فس جائے گا بیکار ہے تو مت جوڑ بھاگ جائے گی عجت خراب ہو جاتی ہے ایسے ایسے کام نہیں کرنے چاہیئے اس سے بڑیا تو سالے موچی بن جا جب ایسی ایسی باتیں آپ کے دماغ میں پڑتے ہیں تو آپ لوڈ لینا چالوں کرتے ہیں آپ کا دماغ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹینشن لینا شروع کر ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور میں آپ کو بتا دوں کھانے میں اگر کوئی زہر ملا دے تو اس کا علاج ہے ہمارے دیش میں لیکن کان میں کوئی زہر ملا دے سالہ اس کا علاج نہیں ہے ہمارے دیش میں تو آپ لوڈ لینا چالوں کرتے ہیں رات کو بستر پر سو رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں۔ اس نے منع کر دیا۔ میرا بندہ نہیں جڑا۔ یہ کام بیکار ہے۔ یہ نہیں کرتے۔ نوکری ٹھیک ہے۔ میں ابھی فلائٹ میں آیا تو جیسی میں نے اپنا بیگ رکھا تو نائنٹین پائنٹ فائیو کیجی بتایا اس نے۔ اور اس نے مجھے والا پندرہ کلو علاوڈ ہے سر۔ ہے نا؟ پندرہ کلو علاوڈ ہے ساڑھے چار کلو جہتا ہے تو پیسہ دے دو۔ ایک لیمٹیڈ لوڈ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے فلائٹ میں یا آن لیمٹیڈ لے جانے کی ہوتی ہے؟ ہاں ہلو؟ ہاں؟ لیمٹیڈ کیونکہ یہ فلائٹ بھی ٹیک آف نہیں کر سکتی ہے اگر لوڈ زیادہ ہے اس میں۔ ایون فلائٹ کین ناٹ ٹیک آف اگر لوڈ زیادہ ہے۔ جب روکٹ جاتا ہے آسمان میں انتریش کے اندر تو تھوڑا سا اننے کے بعد نیچے کا حصہ آلک ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ وہ پھر اوپر اٹھتا ہے پھر نیچے کا حصہ جتنا ہلکا ہوگا اتنا اوپر اٹھے گا۔ جتنا بھاری رہے گا آپ کو اگر اوپر اٹھنا ہے تو ہلکا ہونا پڑے گا۔ لوگ مجھ سے بولتے ہیں نیٹورک مارکیٹنگ میں آنے کے بعد بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ میں بولتا ہوں گلت نیٹورک مارکیٹنگ میں آنے کے بعد بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ بہت ساری حیبٹ چھوڑ نہیں پڑتی ہیں۔ آپ کو ہلکا ہونا پڑتا ہے۔ ہلکا آدمی اوپر اٹھتا ہے۔ اور جب بھاری ہو جاتا ہے آدمی تو وہ بیٹھنا چالو کرتا ہے۔ پہلی عادت آپ کو سکھنی پڑے گی نیٹورک مارکیٹنگ آنے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولی ہاں یا نا یاد۔ سی ایس اور نو لاؤڈن کلیر۔ تھوڑا جور سے بولی میں تھوڑا سنتا کم ہوں۔ آپ بوروار تو نہیں ہو رہے؟ اگر ہو رہے ہوں گے تو مجھے بتا دیجئے گا۔ بتا دیجئے گا ہم ختم کر کے میں ہوتر میں جاؤں گا سو جاؤں گا اور کیا کرنا ہے۔ پہلی چیز جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ سیکھنا پڑے گا آپ کو۔ کیا چیز؟ ریپیٹ کریے میرے ساتھ ساتھ۔ دوسری چیز آپ کو سیکھنی پڑے گی وہ اس سے ایمپورٹنٹ ہے۔ جو آپ کو سیکھنی پڑے گی زندے میں آگے بڑھنے کیلئے پہلا اگنور۔ دوسرا ایکسکیوز جس کو میں ہندی میں بولتا ہوں۔ کیا بولتے ہیں ہندی میں کیا بولیں گے ایکسکیوز کو؟ کیا بولیں گے سر؟ بہانہ بہانہ میں ایک ویلیج میں ایکس پریزنٹیشن کو کر رہا تھا قریب قریب ڈیڑھ سو دو سولوں کا سیمینار تھا نیسیز ہولیڈیز کا دوسروں کا سمان تھا میں نے بہت بڑی سیمینار کیا جب کلوز کر کے نیچے آیا تو سرپنچ تھا وہاں کا سرپنچ سرپنچ سمجھتا ہے گاؤں میں ہوتے ہیں نا تو جب میں بہت بڑی موٹیویشن سپیڈ دیکھے نیچے آیا تو انہوں نے میرا ہاتھ بلایا اور اس نے بولا سونو شرمہ جی سٹیج پر بھاشر دینا بہت آسان کام ہوتا ہے بھاشر دینے سے زندگی نہیں چلتی اور ڈلی میں یہ کام ہوتے ہوں گے یہ کام نہیں ہو سکتا یہاں پر ڈلی میں ہو سکتا ہوگا یہاں تو میں نے اس کو ایک جواب دیا جو میں آپ پونہ والے کو دینا چاہتا ہوں یہ ڈالاگ بھائی جی آپ کو بھی لوگ دیتے ہوں گے ہلو ہنجی بڑی کمپنیاں آئے بھاگ گئی پیسے بہت زیادہ ہیں نہ آئے تو کیا ہوگا بھانے بھائی ناٹک بھائی ڈرامے بھائی جی میں آپ کا جواب دینا چاہتا ہوں ایک ماہ کی دو سنتانے ہوتی ہیں بچے پڑھتے ہیں ایک ہی راستے سے سکول جاتے ہیں ایک ہی راستے سے کلاس میں جاتے ہیں ایک ہی بورڈ پر لکھا ہوا پڑھتے ہیں teacher دونوں کو ایک جیسا پڑھاتا ہے ایک ہی پنکھے کی ہوا کھاتے ہیں ایک ہی کینٹین کا ڈوسا کھاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ایک لڑکا آئی اے بن جاتا ہے اور ایک لڑکا چپڑاسی لگتا ہے ایک سکول سے نکلے ہوئے دو بچے teacher پڑھانے میں بھید ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ زندگی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی زندگی بڑی زلالت بڑی ہوتی ہے ایک ماں کے دو بچے ہوتے ہیں اور ماں پرورش میں بھید کری نہیں سکتے ایک ہی ٹکے کا آٹا کھلائے گی ایک ہی کولر میں سلائے گی ایک ہی پنکھے میں سلائے گی ایک ہی ایسی میں سلائے گی بڑا پرورش کرے گی ٹھیک ٹاک پرورش کرے گی ستتیاں جمعیدار کبھی نہیں ہوتی آپ کے آگے بڑھنے میں یا پیچھے ہٹنے میں ستتیاں دونوں لڑکوں کے لیے ایک ماں کے دونوں بچوں کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں ستتیاں جمعیدار نہیں ہوتی آپ خود جمعیدار ہوتے ہیں اپنی زندگی کے آپ یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ میں نہیں کر پایا کیوں کی میں اس لیے نہیں کر پایا کیوں کی جب بھی کیوں کی کرنا ہو تو منڈی شیشے کے آگے لے جاؤ دیکھو سامنے وہی کھڑا آدمی جس کی ویسے آپ نہیں کر پائے اور وہ ہو زندگی بدلنا اتنا آسان ہوتا تھا دنیا میں بہت لوگ بدل لیتے ہیں ریشو ہے 5% 95% کا میں پورے دیش میں گھومتا ہوں 5% 95% لوگوں کا ریشو ہے بھاڑے صاحب 55% لوگ زندگی میں سٹھکل کرتے ہیں ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں جیسے باقی کی 5% لوگ پیدا ہوتے ہیں دو ہی ہاتھ دو ہی آنکھیں ایک ناک وہی گردہ پھپڑا جگرہ سب سیم برابر 15 لاکھ روپے کی روم نائٹ میں لوگ رکھتے ہیں دبائی کے اندر مجھے بتانا چاہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو 15 لاکھ کی روم رائٹ میں رکھتا ہے دوست گھوڑا رکھتا ہے کی بکری رکھتی ہے کی مرگا رکھتا ہے کی کچھوہ رکھتا ہے کی گدہ رکھتا ہے کون رکھتا ہے 15 لاکھ روپے کی نائٹ میں دبائی میں کون رکھتا ہے انسان کیسے پیدا ہوئے جیسے آپ جیسے میں کون سے رنگ کا خون کتنے ہاتھ آنکھیں نہ آنکھیں کیا فرق ہے کچھ تو فرق اور فرق شاریرک روپ کا نہیں ہے مانسک روپ کا ہے دوست اوپر سے تو سب ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں مرسیڈیز بی ایم ڈی و آڈی جیگوار رولز روز فراری آپ نے کبھی دیکھا کسی بکری کے بچے کو چلاتے ہوئے have you ever seen کون چلا رہے سالہ وہ چلا سکتے ہیں آپ کیوں نہیں چلا سکتے وہ بھی تو چلا ہی رہے ہیں if they can drive I can drive you can drive